مستحکم ہوتے معیشت کو انتشار سے سبوتاش نہیں کرنے دیں گے اسلام آباد میں ہنگا مارائی کر کے ملاک کو نقصان پہنچا گیا ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کے لیے اقدامات تیز کیا جائیں وزیراعظم کی امن امان سے متعلق اجلاس میں ہدایا وزیراعظم شیعباد شریف کا لبنانی حمد سب سے رابطہ شام سے پاکستانیوں کی نقلہ کے لیے مدد کی اپیر شام میں بری سیٹ اپ کی تشکیل شروع انجینئر محمد البشیر وزیراعظم ہوں گے اور مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحد برقرار رکھا جائے حکومت دباؤ میں آکے نظام تبدیل یا ختم نہ کرے علماء مشاہقہ دو ٹھک پیغام فضل رحمان مخالفت میں ڈٹ گئے کہا وزارت تعلیم کے ماتحد کام کرنے کو تیار نہیں علماء کو علماء کے مقابلے پر کھڑا کیا گیا مولانا فضل رحمان دیگر علماء کو ناللکارے مہا ذرائی کے بجائے مذاکرات کا راستہ اختیار کریں علاماء جوار نقوی کا مشورہ سوال اٹھایا مدارس میں تقسیم پیدا ہوئی تو طلبہ کا مستقبل کیا ہوگا دیریکٹر جنرل مذہبی تعلیم غلام قمر بولے علماء کرام کی مشاورت سے فیصلہ ہوا تمام مدارس وزارت تعلیم سے منسلک ہونے چاہیے معاہدہ کابینہ کے فیصلے سے ہوا خورم نواز گنڈاپور بولے دینی مدارس کا ملک کی ترقی میں اہم قدار ہے تیس لاکھ بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ جدید تعلیم دی جائے علماء کرام کی تجاویز پر مشاورت کریں گے مولانا فضل رحمان کی گزارشات بھی سنیں گے کوشش ہے مدرسوں اور جامعات کے طلبہ کو ایک چھتری تلے لائے جائے وفاقی وزیر تلات اتا تالڑ کا علماء مشایخ اجلاس سے خطاب کہا مدرسے کے طالب علم کو سائنس دان اور آئی ٹی ایکسپرٹ بنتا دیکھ کر خوشی ہوتی ہے مسئلے کا قابل قبول حل چاہتے ہیں وفاقی وزیر چوزی سالی خسین بولے مدارس کے طلبہ کا مستقبل بہتر بنانا ہوگا خالد مقول صدیقی نے کہا کہ اصلاحات کا مقصد مدرسوں کو کنٹرول کرنا نہیں بلکہ ان سے مستفید ہونا ہے یہ تعلیم کا معاملہ ہے تو وزارت تعلیم سے ہی منسلک کرنا ہوگا وزیر داخلہ محسن نقوی کا جامعہ اشرفیہ لاہور کا دورہ مدارس بل پر تفصیلی تبادل خیال فوجی عدالتوں کو مقدمات کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی حکومتی استعداد مسترد اجازت دینے کا مطلب فوجی عدالتوں کا اختیار تسلیم کرنا ہوگا جسٹس مسترد حلالی کے ریمارکس یہ کہنا ہی غلط ہے سیویلین کا ملٹری کوٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا آرمی ایک مسلح فاج کے ساتھ کام کرنے والی پرائیویٹ کمپنیز کے ملازمین پر بھی لاغو شکے کل ادم کر دیں پھر کہیں سیویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا وزارت دفاع کا موقف آپ کا کیس آرمی ایکٹ کی اس شک میں نہیں آتا جسٹس محمد علی مظہر کی ریمارکس سماک کل پھر ہوگی فوجی عدالتوں میں سیویلین ٹرائل کے خلاف اپیلوں کی سماک 26ویں ترمیم کے فیصلے تک موقف کرنے کی درخواست خارج آئینی بینچ نے درخواست گزار سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ پر 20 ہزار روپے جرمانہ آئد کر دیا جسٹس جمال مندوخیل کے سخت ریمارکس کہا آپ کا کوئی پیارہ زیر حراست نہیں اس لیے تاخیر چاہتے ہیں آئینی ترمیم کے تحت ہی کام کر رہے ہیں عدالت کا دارے اختیار تسلیم نہیں کرتے تو چلے جائیں حکومتی و پیپلز پارٹی کی قومی امور پر قائم کمیٹیوں کا مشترکہ جلاس کچھ دیر بعد جیالرانما مطالبات اور تحفظات بتائیں گے پاور شیرنگ فارمولے کے نکات پر عمل درامت کا جائزہ لیا جائے گا مدارس ریجسٹریشن بل پر مولانا کی ڈیڈ لائن اور پی ٹی آئی کی سیول نافرمانی تحریک پر بھی بات چیت ہوگی وزیر اطلاع سن شرجیل میمن کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے پہلے بھی سیول نافرمانی کی کال دی تھی ان کا حدف پاکستان ہے وہ ملک کی ترقی نہیں چاہتے وزیر آزم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلے خیال ہوگا قومی سلامتی کے امور پر بھی غور کیا جائے گا سینٹ کا اجلاس گیارہ دسمبر کو شام ساڑھے چار بجے ہوگا بدنوانی پائدہ ترقی اور معاشی خوشالی کی راہ میں بڑی رکاوٹ کرپشن کے عوام کی زندگیوں پر سنگین اثرات مرتب ہوتے ہیں چیرمن نیپ کا عالمی دن پر تقریب سے خطاب کہا نوجوانوں کو انصداد بدنوانی کے عمل میں شریک کرنے کے لیے جامعہ منصوبہ تیار کیا سٹاک مارکٹ میں ایک اور سنگی میل عبور انڈیکس پہلی بار ایک لاکھ دس ہزار کا سنگی میل عبور کر گیا ایک دن میں مارکٹ کیپیٹالائزیشن بہتر عرب روپے بڑ گئی وزیرحالہ پنجاب کا بیجنگ میں مصروف دن شی جی تان اسپتال کا دورہ ڈاکٹرز اور عملے سے ملاقات پنجاب میں جدی تکنالوجی سے ہیل سسٹم موستر بنانے کی خواہش کا اظہار مینسپل کمیشن آف ٹرانسپورٹ کا بھی دورہ میٹرو بس سسٹم کے لیے چینی تعاون کی تعریف اورنج لائن ٹرین پاک چین دوستی کا چلتا پھرتا ثبوت قرار خیبر پختن خاکہ چلڈرن اسپتال باروے سال بھی مکمل نہ ہو سکا ابتدا میں پروجیکٹ کی لاغت دو عرب بیس کروڑوں پہ تھی پنج جاری نہ ہونے کی باعث منصوبہ آٹھ عرب تک جا پہنچا امارت میں بچوں کے علاج کے ساتھ امراض پر تحقیق کی جانی تھی چیمپینز ٹوفی کی غیر یقینی صورتحال دیگر بورڈز میں بے چینی نیوزلینڈ، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ کا آئی سی سی سے رابطہ معاملہ جلد حل کرانے پر زور پی سی بی اپنے موقف پر قائم بھارت جب تک شرائط تحریدی طور پر تسلیم نہیں کرے گا بات آگے نہیں بڑھے گی پاکستان نے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل پر واسع کر دیا بشار الاسد خاندان سمیت روس میں موجود ہے حکام نے تصدیق کر دی دمشق پر اپوزیشن فورسز کا کنٹرول مستحقہ تحریل الشام کے کمانڈر ابو محمد الجولانی کا جامع مسجد میں عوام سے خطاب ملکی تعمیر نوک کے لئے متحد رہنے کی تاقید دنیا بھر میں شامی مہاجرین کا جشن ہمسائے ممالک سے لوگوں کی واپسی وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس پاکستانیوں کی باحفاظت واپسی کے لئے اقدامات کی حدائی نزب صدی کا اقتدار دس دن میں ختم بشار الاسد کی ناکامی پر دوست دشمن سب حیران یہ سب یوکرین کی وجہ سے ہوا امریکی صدر جو بائیڈن کا دعویٰ ترکیے شامی مہاجرین کی باحفاظت واپسی اور تعمیر نو میں اپنا کردار ادا کرے گا وزیر خارجہ کا انقرام خطاب ایرانی وزیر خارجہ بولے بشار الاسد سے اتنی جلدی ہتھیار ڈالنے کی توقع نہیں تھی چین کا شام کی خود مختاری کا احترام کرنے اور مسئلے کا سیاسی حل دھوننے پر زور غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں تیز ڈانلڈ ٹرامپ حل پرداری سے پہلے جنگ بندی چاہتے ہیں مشرق مستقلی نامزت نمائندے خصوصی سٹیف وٹکوف پر امید سالسوں کے ساتھ مذاکرہ جاری ہیں اسرائیلی وزیر خارجہ کی تصدیق سہونی فوج کی سفاکیہ جاری پمباری سے مزید 22 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں بھارتی کسان مودی سرکار کے ظلم سے پریشان ڈلی چلو مارچ کے شرکہ پر بترین تشدد شیلنگ اور لاتھی چارٹ سے آٹھ شرکہ زخمی کسان رہنماؤں نے مارچ ملتوی کر دیا مشابرت کے بعد اگلا لائے عمل دینے کا اعلان اور چیمپینز ٹی ٹونٹی کپ میں سٹالینز نے لائنز کو بارہ رنز سے ہرا دیا امام الحق کی ٹیم 163 رنز کے تاکو میں 150 رنز بنا سکی پاتھے ٹیم کیلئے شریف ملک کی آل راؤنڈ پرفارمنس سابق پاکستانی کپتان نے 49 رنز بنائے دو وکٹے بھی اڑائیں موسیقی